اشتہاری ہوتا ہے وہ اشتہاری کس کو کہتے ہیں اگر کچھ اشتہاری کو پناہ دیتا ہے تو اس کے خلاف کون سے سیکشن کہتا ہے کاروئی ہوگی اور اس مطلقہ سیکشن کو بھی ہم ایک نظر دیکھیں گے تین سو ویڈیو کو دیکھیں گے ٹھیک پہلے نمبر پہ دیکھیں اگر آپ اس ایف ای آر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے میں ہائلائٹ کر دیتا ہوں یہاں لکھا ہے ٹو وان سکس تے پہ یعنی دو سو سولہ پی پی سی ٹو وان سکس پاکستان پینل کوڑ اسی طرح آپ ایف ای آر میں اگر لائن نمبر تین میں میں ہائلائٹ کرتا ہوں یہاں دیکھے لکھا ہے اشتہاری محمد افضل لکھا ہے جناب یہ لائن نمبر تین ہے جی یہاں دیکھیں اشتہاری محمد افضل کہتا ہے سادو کی گاؤں میں رہائشی ہے اس وقت مقام نمبر سو اٹھ سو میں موجود ہے فوری ریڈ کرے تو پکڑا جا سکتا ہے اب یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کیا ہوا ہے یہ ایف ای آر ہے کہ جناب اشتہاری موجود ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اب جو میں نے سیکنڈ ہائلائٹ کیا یہاں لکھا ہے گرفتاری میں مزاہم ہو گئے مزاہمت کی رقاور ڈال دی اور اس نے کہا آواز بلند پکارا فضل گجر باگ جاؤ پولیس آگئی ہے وہ مکان کی دوار پھلان کر باگ گیا اب بات سمجھا گئی یعنی میں آپ کو نیا جناب بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایف ای آر کے کس کنٹنٹ کے تحت یہ سیکشن ہے اشتہاری کون ہے جس کے خلاف ایف ای آر درج ہو جائے نہ وہ بیل کرے نہ وہ انویسٹیگیشن کو جوائن کرے نہ ہی کسی لیگل فورم پہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے بلکہ روپوش ہو جائے غیب ہو جائے فرار ہو جائے تو وہ اشتہاری کہلاتا ہے تو اس کے اب اشتہاری کو جو آدمی پناہ دیتا ہے وہ سیکشن دو سو سولہ پی پی سی ویسے تو اگر آپ دیکھا جب پاکستانی پلیس ہے نہ بھی اکی پناہ دے ایسی انہوں نے تماشاں بنایا جہاں مرضی دل کردار جناب پہنچ جاتے ہیں کہہ دیتے ہیں جناب جہاں کوئی بہانہ نہیں بنتا ویسے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اقسریت اس طرح گئی ہے جہاں دل کیا انہوں نے اگر ان کی نیتوں تو ضرور گفتار کریں انہوں نے بدل دیتے ہیں نام پتہ ولدیت بدلا باس اور کہہ دیا جس کا دل کیا اٹھا لیا اشتہاری کو یہ جو جس ایف ایر کے بات کر رہے ہیں یہ بھی ایسی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جناب یہ ہے کہ برحال یہ جنرل میں نے بات کی ہے بعض لوگ اچھے بھی ہیں اچھا برحال اب ہم چلتے ہیں سیکشن ٹو ون سکس پی پی سی کو دیکھتے ہیں نظر کہ وہ سیکشن یہ ہے کیا جی اس سکرین پہ آپ دیکھیں harboring offender who have escaped from custody or whose apprehension has been ordered اب یہ دیکھیں whenever any person convicted or charged with offense سزا یافتہ ہو یا اس پہ کوئی الزام ہو یا وہ لافلق study سے فرار ہو جائے کسی سے تو پھر اس کو یہ یا اپنے طور پہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 216 PPC پاکستان penal court اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے number one if applicable if offense for which person was in custody or is ordered to be apprehended with death کہ اگر وہ مرزم ہے سزائے موت کا ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا پھر جناب punishment ہوگی یا تو 7 سال تک یا اور اس کے ساتھ find بھی ہو سکتا ہے اگر punishment ہے life اب یہاں پہ آپ دیکھیں life کی punishment ہے یا 10 year ہے B میں پھر اس کے مطابق اس کی punishment یہاں پہ اگر آپ highlight میں دیکھیں تو 3 سال اس کے سزا ہے یہ میں main main چیزیں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں 3 year extent to 3 year ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اگر آپ نیچے اس میں آئیں یہاں offence کیا ہے last line میں main main points آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں offence is this section include any act which a person is alleged to have been guilty out of Pakistan which if he had been guilty of it in Pakistan would have been punishable as an offence and for which یہ میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں یعنی کسی بھی act میں جو قانون کے اندر کوئی بھی ایسا عمل کوئی ایسا فعل جو کرنا ضروری ہے اور اس نے نہیں کیا تو یہ بھی جرم ہے اور کوئی بھی ایسا فعل جو نا کرنا ہے جس کو منع کیا گیا ہے اس کو کیا ہے تو پھر بھی جرم ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ جس کو کرنا ضروری ہے اس کو کرنا ہے جہاں سے منع کیا گیا وہاں سے اُڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی مین بجاتے پہ نہ جو دل میں آیقرے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو content fir اور relevant section آپ ان ڈیٹیل اپنے طور پہ بھی اس کو دوستو سلا پی پی سی کو پڑھ سکتے ہیں میرا مقصد ہی ہوتا ہے کیا fir کے ذریعے سے آپ لوگوں کو عام لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی section کسی کو attribute ہے کوئی fir میں لگا ہے تو وہ کس وجہ سے ہے کیونکہ جب fir ہو جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے تو آپ نے سیکشن اسی طرح سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہے تلفی ہوتی ہے تو اسے پتہ ہو کہ اگر میں نے ایف آئی آر کروانی ہے میں نے کمپلیٹ درج کروانی ہے تو پھر میں نے کس سیکشن کے تحت وہ کام کرنا ہے ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے ساتھ جناب حال کیا کریں پرس تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور دوستوں کے ساتھ باقی سب کے ساتھ ضرور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ تمام کو یہ بات جو ہے ملومات جو ہے وہ پہنچ سکیں تینک یو اللہ حافظ